ایک دوسرے کے مددگار ہیں ان کا مشن ایک ہے وہ ایمان والے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں اس کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک مشن ہے اس مشن کی تکمیل میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں یأمرون بالمعروف انہون عن المنکر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں و یقیمون الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں و یؤتون الذکاہ اور ذکاہت ادا کرتے ہیں و یتیعون اللہ و رسولہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اولائکہ سے ارحمہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا ان اللہ عزید الحکیم بے شک اللہ زبردست غالب ہے حکمت والا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کردار بیان کیا وہی کام کرتے جو اس امت کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کے بغیر نجات ممکن نہیں اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاہت ادا کرتے ہیں نماز اللہ کا حق ہے زکاہت اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں بندوں کا حق بھی ہے کہ اس کا فائدہ بندوں کو پہنچتا ہے مالی اعتبار اور اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہیں ایمان والوں کی صفات اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وعد اللہ المؤمنین اول مؤمنات جنات اللہ نے وعدہ فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات کا یعنی باغات کا تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ومساکن طیبتا فی جنات عدم اور صدا رہنے والے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی بات ہے دالکہو الفوض العظیم یہ سب سے عظیم کامیابی ہے اللہم اینہ نسالوک الجنہ اے اللہم دست جنت کا سوال کرتے ہیں یہ ہیں جو وعد اللہ نے ایمان والوں کے لئے کیے ہیں اللہ ان کو جنت کے باغات عطا فرمائے گا وانہرے بھی اللہ نے جاری فرمائی ہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ عطا فرمائے گا دیکھیں یہاں فرمائے کہ سب سے بڑی شیعہ اللہ کی رضا ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نعمتوں کے مل جانے کے بعد اللہ سوال کرے گا بندوں سے اے میرے بندوں کچھ اور تمہیں چاہیے بندے کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے عطا فرما دیا جنت عطا فرما دی اپنی نعمتیں عطا فرما دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میری طرف سے تمہارے لیے رضا کا اعلان ہے اور اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ آخری اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندوں کے لیے جنت میں اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا اللہ یہ اعلان ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مصداق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہ سب سے عظیم کامیابی ہے اس کے بعد دسوہ رکوع سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں منافقین کی سازش ان کی وعدہ خلافی کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا بیان بھی آیا ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلو وعالیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے ومعواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبقس المصیر اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہیں اب اس مقام پر نوٹ فرمائیے کہ منافقین کی سازشوں کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ فرمائیے کہ یہی الفاظ سورہ التحریم آیت نمبر نو میں بھی آئے ہیں کہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے یہاں جہاد کا لفظ کوشش کرنے کے معنی میں ہے محنت کرنے کے معنی میں ہے قتال کے معنی میں نہیں اس لیے کہ منافقین کے خلاف قتال یعنی جنگ نہیں ہوئی ہے تو یہاں جہاد کے معنی کوشش کرنے کے اے نبی ان کی سازشوں کو توڑنے کی کوشش کیجئے اب یہ سورہ توبہ ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کا کردار سامنے آ گیا تب دو ٹوک بات آ رہی ہے ان کے حوالے اور سخت الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے طرف سے منافقین کے حق میں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف محنت کیجئے ان کی سازشوں کو توڑنے کی کوشش کیجئے مزید نوٹ کیجئے یہاں کفار و منافقین کو ایک ہی جگہ بیان کیا گیا اور فرمایا کہ وَا هُم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِیر اور وہ لوٹنے کے اعتباس سے برا ٹھکانہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو وَاللَّهِ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اب یہ اشارہ ان کی زبان درازیوں پر ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی تھیں ترہ ترہ کے برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے مسلمانوں کے خلاف اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو اَوَاللَّهِ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْر یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِم اور انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کی روش اختیار کی ہے یہ کلمہ کفر ایک تو یہ بھی تھا سورہ المنافقون آیت نمبر آٹھ میں الفاظ آئے ہیں ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر منافقین نے کہا تھا کہ ہم تو عزت والے ہیں ہم ان مسلمانوں کو جو کے دلیل ہیں ان کو مدینے سے نکال دیں گے معاصل دا تو اس طرح کی جسارت انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ فرمارے کہ انہوں نے اب حقیقت کے اعتبار سے اپنے اسلام کے بعد کفر کا ثبوت پیش کیا وَهَمُّوا بِمَعْلَمْ يَنَالُو اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو انہیں نہیں مل سکی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چند منافقین چاروں ناچار چلے گئے تھے غزوے طبوب میں واپسی پر ایک مقام پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا یعنی جب تک منافقین مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشکلات تھیں ان پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں حجرت کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ فضل کر رہا اس کا بدلہ ان لوگوں نے یہ دیا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی فَإِن يَتُوبُ يَكُوا خَيْرَ اللَّهُمْ سو اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لئے بہتر ہوگا وَإِن يَتَوَلَّوُ اور اگر وہ پھر جائیں گے يُعَذِبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں اب یہ وارننگز آ رہی ہیں ان کے حوالے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِي وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٌ اور ان کے لئے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مال عطا فرما دے یہ منافقین کا رویہ بیان ہو رہا ہے اور اگر اللہ ہمیں مال دے دے گا تو ہم بڑے نیک ہو جائیں گے خوب اللہ کے راستے میں خرش کریں گے لیکن جب اللہ نے ایسے لوگوں کو نوازا تو انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف فرضی کی اور نفاق کے مرض میں مطلع ہو گئے اس کا اب ذکر کیا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ تو ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا بَخِلُوا بِهِ تو انہوں نے اس میں بخل کیا کنجوسی کی اللہ کے راستے میں مال خرش نہیں کیا وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْدِدُونَ اور وہ عراض کرتے ہوئے مو پھیر گئے یہ وعدہ خلاف انہوں نے کی اب اس کی سزا کا بیان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لئے جبکہ وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے یعنی قیامت بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وَبِمَا كَانُ يَقْذِبُونَ اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے یہ اب اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی اور وعدہ خلافی کی کہ اللہ نے قیامت تک کے لئے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا یہ کردار ہے جو اللہ نے بیان کیا ہر دور میں جب بھی اللہ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش ہوں گی تو ایسا کردار سامنے آ سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے نواز دے مجھے خوشحالی عطا فرما دے میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور جب اللہ بندے کو عطا فرما دے اپنی عطا سے اس کو نواز دے تو بندہ روح گردانی کر جائے اور دین کے راستے میں مال خرچ نہ کرے دین کے تغازوں پر عمل نہ کرے دنیا پرستی میں مقتلع ہو جائے تو یہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے قیامت تک کے لئے ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے ہم اہل پاکستان ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے اے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین پر عمل کر سکے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکے ہمارے آبا و اشتاد میں قربانی اسی مقصد کے لئے دی تھی رو رو کہ یہ خطہ زمین اللہ سے مانگا تھا یہ وعدے ہم نے کیے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے ان وعدوں کی خلاف فرضی کی ہمیں پیسہ مل گئے ہم نے خوب کمائی کی ہم ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہے تھے ہم نے ٹیکنالوجی بھی حاصل کی ہم نے دنیا کے دباع سے خوب ترقی بھی کی لیکن اللہ کے دین